انصار عباسی صاحب قیامت قائم ہو سکتی ہے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کو مجرم ثابت نہیں کر سکتے چلیں ٹھیک ہے جی انصار عباسی صاحب آپ نے تحقیق کی آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی دیکھیں ثبوت ابھی میں آپ کو اس طرف آتا ہوں ثبوت کی طرف لیکن سب سے پہلے میں صرف ایک بات کر لوں دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جنرلزم میں غلط خبریں بھی آتی ہیں بلکل آتی ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی صحیحہ لکھتا ہوں میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور اگر غلطی ہوگی تو میں کسی چپڑاسی سے بھی معافی مانگنے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی اور پورے دنیا کے سامنے مانگ سکتا ہوں لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ کسی کی طاقت کی وجہ سے معافی مانگی جائے تو یہ بلکل میں انصار عباسی کام از کم یہ کام اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا جہاں تک جہاں مولانا فضل رحمان صاحب کے کیس کی بات ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مولانا کا کہنا یہ تھا ابھی تک جو ان کے ویوز آئے ہیں ٹھیک ہے یہودی کہیں جو مرضی کہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہ پروفیشن جو میں نے اڈاپٹ کیا ہے اللہ گوایا کہ یہ میں نے اڈاپٹی اس پروفیشن ایز 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 میشن میں نہیں بتانا چاہتا کہ میرے مذہب سے کیا لگا ہوا ہے میں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا چاہتا دیکھیں چھے لوگوں کو مولانا فضل رحمان کے قریب ترین چھے لوگوں کو بارہ سو کنال زمین ڈی آئی خان میں ملٹری نے لوٹ کی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قریب کوئی بندہ نہیں تھا آپ بھی جانتے ہیں اور مولانا آپ مجھے بتائیے گا کیا آپ مفتی براہ رحمت خان صاحب کو جانتے ہیں ان کا مولانا سے کیا تعلق ہے آپ کو بتا ہے ان کا کیا تعلق ہے آپ خود بتائیں نا سب سے پہلے ان کے سیکٹری ٹو مولانا فضل رحمان صاحب ہیں یہ لیٹر ہے ایڈیوٹنگ جنرل برانچ کا اور دیکھیں اس میں عبرار صاحب کو دو سو کنال زمین ڈی آئی خان میں لوٹ ہوئی ہے یہ میں نے نہیں انصار اباسی نے گھر بیٹھے کوئی سازش کی طرح نہیں لکھا یہ وہ لیٹر ہے اور اس کا فرد بھی میرے پاس ہے جس کے بعد جو آئی خان میں ہوئی یہ ہیں جناب شریف اللہ صاحب جو کہ سیکٹری ٹو مولانا لطف الرحمان صاحب کے جو بھائی ہیں مولانا کے ان کے یہ سیکٹری ہیں یہ جو شریف اللہ صاحب ہیں یہ ان کا جی دو سو کنال پلوٹ جو کہ آرمی کے لوٹمنٹ ہوئی پھر جناب یہ ہے یہ ہے محمد رمضان صاحب یہ شریف اللہ صاحب جو کہ لطف الرحمان صاحب کے سیکٹری ہیں ان کے یہ بھتیجے رشد آ رہے ہیں یہ جو محمد رمضان صاحب ہیں پھر یہ مسٹر عبرار علی شاہ یہ ہیں قزن ہے چیف مینسٹر جو پہلے تھے اکرم حان دورانی اور انہوں نے ٹی وی پہ بھی اور میرے پاس ریکارڈر سٹیٹمنٹ میں ایڈمیٹ کیا کہ یہ میرے قزن تھے اس کے بعد جناب آتے ہیں یہ محمد اشرف علی خان صاحب یہ بھی لطف الرحمان صاحب کے ساتھ سیکرٹری ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے ان کو بھی اور شریف اللہ صاحب کو بھی آپ جانتے ہوں گے یہ ہو گیا جی اس کے بعد یہ آگے جی شہزاد خان صاحب یہ چھٹا آدمی ہے یہ ہیں اکرم دورانی صاحب کے انکل ہیں یہ ان کے مامو ہے اور یہ بھی انہوں نے ایڈمیٹ کیا دورانی صاحب یہ تو ڈاکومنٹ ری ایویڈنس ہوگی نا لیکن یہ جی ایچ کیوں نے یہ زمین ان کو کیوں دی دیکھیں یہ تو اب ان سے پوچھے نا کہ دو ہزار چار میں یہ آپ نے تحقیق کی کہ نہیں تھے دیکھیں سنیں نا اکٹوبر تیس دو ہزار چار کو یہ الارٹمنٹ لیٹر سائن ہوا اس سے پہلے ستنی ترمیم کلیر ہوئی اکتیس دسمبر دو ہزار چار کو پریزنٹ مشرف نے وردی اتارنی تھی جو کہ انہوں نے نہیں اتار اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ ایم اے میں ایک کمپرومائز ایک فرنڈلی اپوزیشن کی طور پر سامنے آئی اور مولانا فضل الرحمان دیکھیں سیاست کرنی ہے جب آپ نے پولٹکس کرنی ہے پبلک آفیس ہولڈ کرنا ہے تو آپ کو ان کوئیسٹنز کا جواب دینا ہوگا پھر وہاں پہ مربانی کر کے اسلام کو نہ لے کے آئیں اسلام کو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ بینگ مسلم اسلام is a complete code of life یہ تو ہوگی جی ایس کیو والی زمین اس کے اگلے دن آپ نے ایک اور خبر شاہ کی وہ تو جی ایس کیو نے نہیں دی تھی اچھا اس کا بھی مزے کی بات دیکھیں اچھا وہ ہوگئی اب اس کا مزے کی بات دیکھیں وہ ہے جناب انہی کی اپنی گارمنٹ دو ہزار چھے میں چھے ہزار کنال زمین انہوں نے لیز کروائی اپنے دس مندوں کو اب ان کا بھی میں آپ کو ریلیشن یہ ہے کینسلیشن آرڈر جو ان کی گارمنٹ میں ایشو ہوا ان کی گارمنٹ میں نہیں ان کی گارمنٹ میں اور یہ ڈیٹ ہے یہ ڈی نہیں تو کینسل ان کی گورنمنٹ نے خود یہ لوڑ کر کے خود کینسل کیوں کیا وہ براکرسی اصل میں رکاوٹ ڈال رہی تھی انہوں نے کہا یہ بہت غلط ہے اور جو ان کی لیز پالیسی تھی اچھا اس میں آپ دیکھیں کون صاحب ہیں دس لوگ ہیں چھے آپ وہ ہیں حاجی عبیداللہ سن آف حاجی رحمتاللہ یہ شریف اللہ صاحب جو لطف الرحمان صاحب کے سیکٹری ان کے بھائی ہیں احمد شریف اللہ خود وہی لطف الرحمان صاحب کے سیکٹری ہیں محمد اشرف سن آف شہزاد خان وہی والے جو اشرف خان صاحب جو ان کے لطف الرحمان صاحب کے سیکٹری ہیں شریف اللہ پھر شریف اللہ صاحب پھر یہاں پہ آگئے دو لوگ محمد ادنان خان کزن آف چیف منسٹر یہ بھی چیف منسٹر دورانی صاحب کے کزن ہیں محمد الطاف یہ نیفیو ہیں شریف صاحب کے یہ ان میں سے کوئی ڈاکومنٹ میں نے گھر پہ نہیں بنایا اب میں آگے چلتا ہوں نہیں ایک منٹ سر اس میں سے کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ میں نے گھر پہ نہیں بنایا یہ فرد ہیں فرد بھی ہیں اور اتنا کچھ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ان میں سے کوئی چیز سازش پتہ نہیں یہودیوں نے کر کے آکے آپ کے ریونیو ڈاکومنٹ اڈال دیئے ٹھیک ہے 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 �